پاکستانی نجات برطانوی باکسر آمیر خان دو سال کے بعد یہاں پہ رنگ میں ان کی واپسی ہوئی ہے ریفری نے چھٹے راؤنڈ میں باؤٹ کرو کا یعنی چھٹے راؤنڈ تک کی مقابلہ چلتا رہا تابر توڑ ہم نے ہوتے رہے گیشوے پہ لیکن پانچ میں اور چھٹے جو راؤنڈ تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو کیل بروک تھے وہ ہمیں ہاوی دکھائی دی ہے ان کے اوپر اور اب فتح یاب ہوئے ہیں کیل بروک جنہوں نے اس اہم مقابلے کے اندر پاکستانی نجات برطانوی باکسر آمیر خان کو شکست دے دی ہے کیل بروک نے کریئر کی یہ چالیسویں فتح اپنے نام کی ہے یعنی ان کا جو کریئر ہے وہ فتوحات سے بھرا پڑا ہے اگر دوسری جانب آمیر خان کی ہسٹری میں دیکھیں تو وہ بھی بڑے اچھے باکسر ہیں ان کے حصے میں بھی ان کی جو ہسٹری ہے وہ بھی بھری پڑی ہے فتوحات سے اس مقابلے سے جان لیتے ہیں ہمارے نمائنے ایساق چوہدری ہمارے ساتھ موجود ہے ایساق بتائیے گا کیا مناظر تھے بلاخر یہ مقابلہ تھا بڑا مقابلہ تھا ہزاروں لوگ عرینہ کے اندر موجود تھے لیکن فائٹ جو ہے وہ جیتی ہے کیل بروک نے جی بالکل ایک بڑا انٹریسٹنگ مقابلہ تھا اور ایک طویل ارتھے کے بعد جو ہے وہ شائقین جو ہیں باکسنگ کے ان کو ایک زبردست اور دلچسپ مقابلہ دیکھنے جو ملا بیسکلی ایک پروفیشنل جو ہیں وہ باکسر ہیں اور ان کی جو انیسٹری ہے وہ یہ ہے کہ وہ کبھی پچھلے کئی سالوں سے کوئی اپنے مقابلہ نہیں آ رہے تھے اور آمر خان چونکہ یہ لکڈون کی وجہ سے شاید ان کی کوئی ٹریننگ کا کوئی شورہ آیا یا کیا ہے لیکن یہ مقابلہ چھتے روڈ میں جا کے جو ہے وہ اختام بذیر ہوا جب رائیفری نے میچ کو روک دیا پوائنٹ کی بنیاد پر دیکھا جائے تو ہر راؤنڈ میں ایک پلس پوائنٹ جو ہے وہ کل بروک کو ملا جو مقابلہ بہت قریب قریب جاتا رہا پہلے پانچ راؤنڈ میں جو ہے وہ ایک پوائنٹ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پانچ پوائنٹ آمر خان کو مل رہے تھے تو چھے پوائنٹ جو ہیں وہ کل بروک کو ملے لیکن چھتے راؤنڈ میں جو تھکے ہوئے دکھائے دے رہے تھے آمر خان کافی آتک تو رائیفری نے پوائنٹ کی بنیاد پر جو ہے وہ کل بروک کو فاتح قرار دے دیا ہے آج اصطاق ہے اس کی جس طرح آپ نے بھی کہا کہ چھتے راؤنڈ میں اور ہم نے بھی دیکھا پانچ پوائنٹ چھتے راؤنڈ کے اندر جو آمر خان تن کے انرجی ریول کافی لو ہو گیا ان کی سپیڈ تھی جو مکم کی وہ بھی خاصی سلو ہو گئی تو انجری کا جو شکار تھے دو ماہ پہلے ہی وہ جو فتح یا بھومے اس انجری سے میرے خال سے تو یہ انجری بتا لگتی ہے اس انرجی لیول کے کام ہونے کی بلکل آمر خان کچھ عرصے سے یہ بتا رہے تھے کہ وہ اس انجری کے وجہ سے اپنی جو ٹریننگ ہے اس کو شاید اس لیول تک نہیں لے جا سکے جس کی یہ ریکوائر کر رہی تھی یہ مقابلہ کے ان کا جو سٹرنٹ لیول ہے وہ اس حد تک شاید نہیں تھا بھوکم قبل میں اگر جسامر کے لحاظے بھی دیکھا جائے تو واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ کیل بروک ان سے زیادہ سٹرنگ اور کانفیڈنس نظر آ رہے تھے پہلے دو آورز میں کافی عدت تک جو ہے آمر خان نے اچھی فائٹ دی ہے اور یہ دیکھنے میں آ رہا تھا کہ وہ شاید کم بیک کریں گے لیکن جون جون وقت گزرتا گیا آمر خان جو ہیں وہ تھکے تھکے دکھائی دے رہے تھے جس وجہ سے یہ شائقین میں کافی عدت تک جو ہے وہ مایوسی بھی پھیل چکی تھی اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ آمر خان جو یہ شاید یہ میچ ہارنے کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو جس کا خرشہ تھا وہی ہوا یعنی ان کی جو ایک تھی جو بیمار تھے وہ وہی بیماری ان کی آڈے آئی اور انرجی لیول ہم نے دیکھا ان کے خاصہ سلو تھا بہت شکریہ ہے اس حاق چودری آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا ناظرین جس طرح ہمیں ہماری نمائندہ منچسٹر اس حاق میں بتا رہے تھے کہ پوائنٹس کی بات کی جائے تو پہلے جو پانچ راؤنج تھے ان میں جو کھیل بروک تھے وہ صرف ایک ایک پوائنٹ کے فرق سے آگے تھے